ہیلو اسلام علیکم تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کور کریں گے پانچ طریقے جس کے ذریعے آپ یوٹیوب سے ارنڈ کر سکتے ہیں اسلام علیکم میرا نام قدیر ہے اور میں ڈیجٹل مارکننگ ایجنسی رن کرتا ہوں اور ہم اپنے انٹرنیشنل کلینٹس کے لیے یوٹیوب ایڈز جی میل ایڈز گوگل ایڈز اور گوگل سرچ ایڈز گوگل دسپلی ایڈز رن کرتے ہیں اور ان کے سیلس فننل ہم سیٹ اپ کرتے ہیں اور رمنیش کرتے ہیں تو ہمارے جو موسیلی کلینٹس ہیں وہ انٹرنیشنل ہیں اور ہماری جو کمپنی ہیں وہ بھی ملٹی نیشنل دیجٹل مارکننگ ایجنسی تو اس ویڈیو میں ہم کور کرنے والے ہیں وہ پانچ طریقے جس کے ذریعے آپ یوٹیوب سے انٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کا یوٹیوب کا کوئی چینل ہے تو آپ یا تو یہ پانچ طریقے فولو کر کے انٹ کر سکتے ہو یا تو اس کو ہی بھی ایک طریقہ فولو کر کے اس سے انٹ کر سکتے ہو تو سٹارٹ کرتے ہیں میتھڈ نمبر ون سے سب سے پہلا طریقہ جو ہے وہ ہے سب سے فیموس گوگل ایڈسنس تو گوگل جو ہے وہ یوٹیوب کو آن کرتا ہے یوٹیوب گوگل کی پروپرٹی ہے تو گوگل کا پروگرام ہے گوگل ایڈسنس جس سے گوگل آپ کی سائٹ پر یا آپ کی چینل پر ایڈس رن کرتا ہے اور اس کے آپ کو پے کرتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوٹیوب پر جو ویڈیوز جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں ایڈس سل رہے ہوتے ہیں جس کو پانچ سیکن سکپ کا ہمارے پاس اپشن آتا ہے تو جب آپ کی چینل پر جو ایلیجیبل ہو جاتا ہے کچھ ریکوائیمنٹ ہوتی ہے کہ اس کی ہزار سبسکرائبر ہونا چاہیے اور اس کے بعد چار ہزار ووچ ٹائم ہونا چاہیے کرنٹل یہ اس کی نیٹ ہے تو یہ اپ ڈیٹ بھی ہوتا رہے گا ہو سکتا ہے تو وہ ریکوائیمنٹ فیڈ کرنے کے بعد آپ ایڈسنس سے ارنٹ کر سکتے ہو ہوگا یہ کہ آپ کے چینل پر کوئی اگر ویڈیو دیکھنے آئے گا تو اس کے اندر ایڈس چلیں گے اور اس ایڈ سے جو ریوینیو آئے گا گوگل کچھ ریوینیو خود رکھے گا اور کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرے گا ٹھیک ہے تو ایک میتھڈ نمبر ون تو یہ ہے اور دوسرا جو طریقہ ہے وہ ہے افیلیٹ مارکٹنگ یا سی پی مارکٹنگ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ویڈیوز میں کوئی بھی پروڈک سیل کر سکتے ہو اس کی لنک جو آپ نے جو ڈسکرپشن ہے اس میں دے سکتے ہو تو اگر تو آپ کوئی پروڈکٹ اون نہیں کرتے تو آپ کسی اور کا پروڈک سیل کر سکتے ہو اور اس کا ایک افیلیٹ اکاؤنٹ بنتا ہے تو ہوگا یہ کہ آپ ایک افیلیٹ اکاؤنٹ بنا لگے تو اس کو آپ کو ایک سپیشل لنک آپ کے لئے مل جائے گی اور اس لنک سے جو بھی سیل آئے گی آپ کو اس کا کمیشن یا فکس پی جو ہوگا وہ ملے گا ٹھیک ہے تو افیلیٹ مارکٹنگ یا سی پی ایل مارکٹنگ یا سی پیل مارکٹنگ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو بھی Trumps decide ہوتی ہیں نیٹرک کی طرف سے فور اگزمپل وہ آپ کو ریوینی شیئر پر بندہ پی کرے گا نیٹرک پی کرے گا پر لیڈ پی کرے گا پر انسٹول پی کرے گا پر کلک پی کرے گا تو وہ جو Trump decide ہوگی اس کے مطابق آپ کو پیمنٹ ملے گی اگر تو سیل کی Trump decide ہوئی ہے فور اگزمپل 50% جو بھی سیل آئے گی اس کا شیئر آپ کو ملے گا اس لنک کے تھو جو کہ آٹومیٹک ہوتا ہے تو جو بھی سیل آئے گی اس لنک کے تھو جیسے کہ آپ نے کوئی ویڈیو بنائی اور اس کا لنک جو ہے اپنے ڈسکرپشن میں دے دیا جیسے کہ ایمیزون کا کوئی افریاد لنک آپ نے اٹھایا ڈسکرپشن میں دیا 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 اور وہاں سے جو بھی سیل آئے گی اس کو کمیشن آپ کو آٹومیٹک لی مل جائے گا تو اسی طریقے سے جیسے کہ کوئی آپ نے سی پی ایل کورس پر لیڈ پروڈک پرموٹ کیا تو کوئی لیڈ آئے گی جیسے کہ نیم ایمیل ایڈرس یا فون نمبر تو اس کو آپ کو پیمنٹ مل جائے گی تین ڈولر یا چاہ ڈولر یا پانچ ڈولر جو بھی ڈیسائیڈ ہوگا اور اسی طریقے سے کورس پر انسٹول جیسے کہ کوئی سوفٹیئر آپ پرموٹ کرتے ہو اپنے لنک میں تو کوئی بندہ سوفٹیئر انسٹول کرے گا تو کمپنی آپ کو اس کے تین ڈولر ایک ڈولر یا دو ڈولر جو بھی ڈیسائیڈ ہوگا وہ پی کر دے گی ٹھیک ہے تو یہ ہوگی ایفیلیہ مارکرنگ یا سی پی ای مارکرنگ دوسرا طریقہ اور تیسرا طریقہ جو ہے وہ ہے ڈروپ شپنگ یا آپ اپنی سٹور رن کریں اپنی سٹور جیسے کہ آپ مرچنڈائز اپنی سیل کر سکتے ہیں ٹی شرٹس مکس یا کچھ بھی ووچ آئیٹ ایسیسری فیشن یا کچھ بھی وہ آپ شپنگ اور ہینڈلنگ جیسے کہ آپ مارکرنگ سے اٹھائیں بلک میں اور اپنی ویب سٹور پر اس کو پلیس کریں اور یوٹیوب کی لنک سے یوٹیوب کی دسکرپشن میں آپ اس کے لنک پلیس کریں اور جو ہاں سے جو ٹرافک آئے گی وہ بائے کرے گی تو آپ ان کو ڈیلیور کریں پروفٹ رکھے ٹھیک ہے وہاں سے اپرینڈ کر سکتے ہو اور اگر آپ چاہتے ہو کہ میں شپنگ اور ہینڈلنگ بھی ہینڈل نہ کروں میں سمپل اوپر اوپر سے پروفٹ کمال ہوں تو اس کا یہ ہوگا کہ ڈروپ شپنگ کی آپ سٹور سیٹ اپ کر سکتے ہو شوپی فاس سے کسی اور طریقے سے اس پر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی سٹور سیٹ اپ کرتے ہو اور آپ کو پاس پروڈکٹ ہونا ضروری نہیں آپ آلی ایکس پریس پر جاتے ہو اور وہاں سے کوئی پروڈکٹ بغیرہ اٹھا کر اس کی امیجز اپنی سیٹ پر پک کر لیتے ہو جسے کہ وہ پروڈکٹ وہاں پر دس ڈولر کا ملتا ہے تو آپ اپنی سیٹ پر اس کو بیس ڈولر کا سیل کرتے ہو تو یہاں پر جیسے ہی آپ کے بس آرڈر گر جاتا ہے آپ وہاں جاتے ہو آلی ایکس پریس پر اور آپ کسٹم آرڈر پلیس کر لیتے ہو اور آپ اس کسٹمر کی ڈیٹیل چھٹا کہ اس سیلر کو دے دیتے ہو کہ بھائی یہ جو میرے کسٹمر کی ڈیٹیل ہے اس کو آپ یہ آئیٹم دلیور کر دو سیدھے سیدھا آپ کو وہاں سے اوپر سے پروفیٹ مل گیا اور دلیور وہی بندہ کر دے گا آپ کے اس کسٹمر کو اور جو چوتھا طریقہ ہے وہ سپانسر شپس تو کافی کمپنی جو ہے آپ کو سپانسر کرتی ہیں جس میں سے اوپو ہو گیا یا میزان بینک ہو گیا یا سوزگی کمپنی ہو گئی یا ہونڈا ہو گئی کوئی بھی بڑے برینڈ جو ہیں وہ آپ کو سپانسر کریں کہ وہ کہیں کہ آپ ہمارے پروڈک کرو تو ہم آپ کو پروڈک کریں گے تو وہ فکس جو ہے اس ویڈیو ہی پوری سپانسر ہوتی تو اس کے جو ہے وہ چوتھے طریقہ یہ کہ آپ سپانسر شپس کے ذریعے کما سکتے ہو پانچ چوتھ طریقہ یہ کہ آپ فنڈنگ کے ذریعے کما سکتے فنڈنگ یہ کہ آپ چینل جب یوٹیوب پر ایک لیمیٹ پہنچ جاتا ہے تو یوٹیوب کی طرف سے ایک اپشن آجاتا ہے جس سے آپ فنڈ ریزنگ کر سکتے ہو یعنی لوگ آپ کو پی کر سکتے ہیں اگر اگر آپ کونٹ اچھا لگتا ہے اپنے اکثر دیکھا ہوگے کئی گیمرز بگر جو گیم کر رہے ہوتے ہیں سائیڈ پر چیٹ آ رہی ہوتی ہے اور لوگ ان کو فنڈ سیند کر رہے ہوتے ہیں ایک ڈولر دو ڈولر تو ان کے اکاؤنٹ میں ایڈ ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کے ذریعہ آپ آرنٹ کر سکتے ہو اور اگر آپ اس آپ شن کے لئے یوٹیوب پر نہیں ہو تو اس کے دوسرے پلیٹ پل آپ کو فنڈ کر سکتا ہے وہ پلیٹ فرم کچھ کمیشن رکھے گا اور باقی آپ کو اپنے اکاؤنٹ میں سیند کر دے گا تو یہ ٹوپ پانچ طریقے تھے جس کے ذریعہ آپ یوٹیوب سے ان کر سکتے ہو کوشش کریں گے کہ ہر ایک طریقے کو ٹیٹیل میں کور کریں دوسری ویڈیو میں تو اگر یہ ویڈیو آپ کو ہیلپ فل لگی ہو تو کمنٹ میں بتائیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی آپ کے دوست کے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہے تو اس کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید ویڈیو دے سکتے اگر سو گائز نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اسلام علیکم اللہ حافظ